بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر میں نے اس کے ساتھ تمام چیزیں جدی جلدی کام کر دیا تھا اور پھر یہ کہ فروٹ وغیرہ بھی کارٹنے تھے وہ میں نے اٹھا فریج میں رکھ دی سب سے پہلے میں نے فروٹ کارٹ کے فریج میں رکھے دیبڑوں کو تیار کیا فریج میں رکھ دیے اور چھولے جو بوائل ہو رہے تھے اس کو بھی تیار کیا ٹھیک ہے سارا دین ماشاءاللہ اچھا مصروف جزراللہ کی شان ہے سارا کام بہت آسانی سے سب کچھ ہو گیا بس یہ بختاور نے چائنیز جو بنا رہی تھی اس کے لیے تیاری کر رہی ہے بچاری بیٹھے ایک گھنٹے دو پر اس وہ کٹنگ کرنے میں اور ٹائم بہت لگتا لیکن بہت ہی ٹیسٹی بلکل بلکل پر فیکٹ ریسپ سے بنایا تھے بہت مزیدار بنے تھے اور میں نے بھی پھر کچھ نہ کچھ مطلب یہ بنا رہی تھی چھولے بھی پہل ہو رہے تھے اور میں نے پتہ کیا جو قیمہ میں مرچر ڈالی تھی نا یہ مرچر تھی تو اس کو میں نے نہ کٹ کر کے اس میں نہ وہ قیمہ ڈالا تھا یہ بختاور دیکھیں بیٹھی بچاری لگی ہوئے سموزے بنانے کے لیے حالیٰ کہ رضا بھی کافی حیب کرواتے تھے یہ تھا کہ چائنیز رول بنالیں گے لیکن ان کا موڈ نہیں بنا کر نہیں روزہ لگ رہا ہے روزہ لگ رہا ہے خیر بہرال میں ہم دونوں نے مل کر بنائی دیکھیں لگی ہوئے ماشاءاللہ تو اس نے اس کا جو جو اندر فلنگ کے لیے وہ بھی خود بنائے تھا اور یہ بھی سب کچھ کی اس نے فرائی کرنے میں ماشاءاللہ کافی میرے ساتھ وہ کیا کنٹینیو میرے ساتھ لگی رہی تھی پھر وہ میں پکوڑے بنا رہتی پکوڑے میں جیسے بناتے ہیں نا پیاز والے اور اس میں میں نے آج کیرییاں پودینہ اور حریمیج دیکھی یہ کیری تھی ساری ہے ایک بڑی عدد تھی پودینہ ہے حریمیج حردینیاں یہ بھی ڈال اس میٹ کیا تھا اور پیاز بھی زیادہ ڈالی تھی تو بہت ہی اچھا کیونکہ آج کل کہہ رہی ہوں گا سیزا نا نا تو بڑا اچھا ٹیسٹی بن گیا اور پودینہ کا جو ایک کوئلہ کی فلیور ہوتا ہے سب کچھ بہرحال سب کچھ کام ہو رہا ہے اور اس کی سوا جو میں نے ہری مرچے بنائی تھی اسے ہی میں نے چکن کا بہت ہی مزیدار جیسے کہتے ہیں کھٹا اس مزیدار سا وہ مسالہ بنائے تھا وہ بھی بختاور کو میں نے بتا دیا تھا بٹا بنا لے چیز ظاہری باتیں کام اتنا ہوتا ہے آلو بنائے تھے آلو کے پکوڑے تو اس میں بھی شامی اس کا بھی بہت سن تیار کرنا تھا اور ہری مرچ کا بھی تیار کرنا تھا اور ایک سادے پکوڑوں کا ٹھیک ہے تو مانشہ اللہ آج ہم نے دھئی پڑے بنائے اور چولے کی چڑھ بنائی تھی اور فروڈ تھے اور آلو کے پکوڑے اور سادے پکوڑے سادے پکوڑے جس میں پیاز اور وہ کہتے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں جس میں میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا پوٹیٹو کا رول بنائے تھے تو اس میں پوٹیٹو میں میں نے چکن بھی ڈالا ہے آج تو کیونکہ ظاہری باتیں میں نے بتایا تھا یہ آپ کو ہر طرح سے بن سکتا ہے یہ سے میں نے چکن کو بائل کیا اور کالی مشٹ بھی ڈالی اس میں اور بہتی زبردست قسم کے اس کی رول بنیں گے اب دیکھیں کتنے سارے سمان ابھی کھانا پک رہا ہے سمان بھی مطلب تیار ہو رہا ہے کھانا ہونا لیکن اس کے ساتھ برطن بھی ہاتھ و ہاتھ واش کر رہی ہوں اور شوپر میں نے سارے جیسے پیاز کے چھلکے ہیں آلو کے چھلکے ہیں اور یہ جو فورس وغیرہ کاٹے تھے تو اس کا چھلکے میں نے سب شوپر میں رکھ دیئے تاکہ ہاتھ و ہاتھ برطن دھول دیں لیکن آپ یقین کریں اس قدر برطن ہو گئے تھے پتہ نہیں کتنے کیونکہ افتاری کا ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ اس وقت ہم نے سب بنانے سے پہلے سارے چیز برطن دھول دے رہے اس کی وجہ جب وہ فرائی کر رہے ہیں فرائی کرنے کے بعد جتنی جگہ باٹے گئے اب یہ تھوڑی کی ایک جگہ سے آ جائے گا تو پھر ہم وہ پھر دوبارہ کریں گے میں نے تو پلیٹیں دیشپ تیار رکھتی دی کہ بھی جیسے وہاں سے خالی برطن آئیں گے پھر دوبارہ گئے پھر دوبارہ گئے اس کا ماشاءاللہ ہو گیا پھر سب کو سمیٹنا تھا اس کے برطن ہو گئے تھے بس ویسے بھی اللہ کی شان ہے جب کھانا پکتا ہے برطنوں میں بڑا ہوتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کوئی ایسا جادو نہیں کہ ہم لوگ کہیں ہم برطن دھول جائے ہوتا ہے وہ مشین دھولے دیئے اچھے خاصی برطن ہو گئے تھے تو پھر میں ہاتھوں ہاتھ دھو بھی رہی تھی چھولو بوائل ہو رہے تھے آلو بھی بوائل کر دیئے تھے اور یہ بختاور کے بس سمو سے تو تیار ماشاءاللہ میرے میں نے پیاز بنائی تھی یہ جو چھولو کی جاد میں بناتی ہوں وہ میں نے پیاز کٹر سے کر دیا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر تھوڑے بھی گو دوں گی تاکہ اس کی تیزی نکل جائے تو بس ادھر میں یہ کر رہی ہوں اور چکن وہ جو بنا رہی ہوں نا ہاری مرچے اس کے لئے یہ میں چکن وہ اس میں لیسن ڈالا تھوڑا سی کالی مرچ ڈالی اجینو موٹر اور سال ڈال کر فرائی کیا ہے چھولو بھی بوائل ہو چکے اس سے میں نے وہ بھی تیار کر رہی ہوں اس میں میں نے ایک کٹی مرچے ڈالی ہیں چار شمج اور بھونا کٹا دھنیا ڈالا ہے اور نمک ہری مرچ ہرہ دھنیا اور جو املی کی کھٹی میٹھی چٹنی وہ میں نے شامیت کی بس یہ بھی بن گئے ہیں دھئے بڑے بھی بنا کر میں نے فریج میں رکھ دیئے اور اب یہ ہری مرچ کو میں نے کٹنگ کی دی اور اس کی سیٹس نکالی ہے اور جو قیمہ جو ہے نا مسالے والا میں نے بتایا تھا اس کو لیسن سے بھونا ہے اور اس میں کارن فور ڈالا ہے میں نے نمک کالی مرچ ڈالی ہے اور املی کا پیسٹ اور وہ ڈالا تھا اجینو موٹر ڈال کی اس کو بھون لیا بہت ہی زبزہ بھون لیا بہت اچھا مزیدار لش بنی تھے یہ دیکھیں فیلنگ میں نے اس کی اس طرح کی ہے اور اب کی جلدی جلدی فائی ہو رہے ہیں آج بھی جاری ہماری کڑاوی بڑی گندی ہو گئی دو تین دن ہو گئے نا ورنہ میں دو لیتی ہوں ہر دو چار دن بار لیکن آج تو ٹائم ہی نہیں ملا تو میں نے کہا چلو کل اس کو واش کر لیں گے اب جلدی جلدی بس یہ ہے کہ ہری مرچ پرائے کر رہے ہیں پہلے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ پہلے ساری ہری مرچ کر لیں گے پھر آلو کی کر لیں گے پھر سادے لیکن بختاروں نے مشروع دیا مہمہ یہ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بناتے جاتے ہیں تاکہ یہ پھر ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کب بھیجا جائے پہلے ہم نے ایک دفعہ ہری مرچ کے بنا لیے پھر دوبارہ آلو کے بنا لیں پھر سادے بنا لیں پھر میں نے وہ رول جو بنا رہے تھی پوٹیٹو چکن کے رول جو بنا آئے تھی چھوٹے چھوٹے وہ فرائے کیے پھر سموسے فرائے کیے سموسے چائنی سموسے ٹھیک ہے مرشاللہ تو رہا تھا کافی آئٹم ہو گئے تھے سمجھو چھ سات چیزیں ہو گئی تھی مرشاللہ الحمدللہ تو بس بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے اور آج تو خیر میں نے مرشاللہ ناتے بھی پڑھیں تھی میں بھی تھوڑے بعد آپ کو بیچ میں ناتے بھی اپنے سناؤں گے کہ میں نے کیا کیا پڑھاتا نہ آتے ہیں اور اچھا اچھی باتیں بھی ہیں بس یہ فرائے ہو رہے ہیں سہرے گلشن کون دیکھے دشت تبا جھوڑ کر سو یہ جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے سر گزشتے غم گھوں کسے تیرے ہوتے ہوئے کس کی در پی جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے بیدہ کھائی یار ان کو جینے آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے سیرے گلشن کون دیکھے ماشاءاللہ افتاری ہو چکی بس اب یہ ہے کہ سامان سے میٹ رہے ہیں ماشاءاللہ سارا دن بیزی رہا بڑا اچھا لگا افتاری بنائی افتاری بانٹی افتاری کھائی اب ظاہری باتیں کچھ بچ بھی گئی ہیں تو میں اس کو چھوڑ چھوڑے برطن میں رکھوں گی جیسے چھولے وغیرہ ہیں ان کو اٹھا کے رکھ دوں گی اور جو ساموسے وغیرہ میں نے بنایا تھے وہ بھی اٹھا کے کل فریز کر دوں گی کیونکہ کل کا آماد آئے گا باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا اور آپ بتائے گا آپ کو یہ آج کا میرا کیسے لگا بلو مصروف ترین تو اب بھی رہے گا اور مزہ آئے گا آپ بھی آتے ہیں تو میرے ساتھ بہت مزہ آتا مزیدار چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور ابھی ٹیبل پر بھی چیزیں ہیں اب ظاہری بات ہے کھانا تو کسی کا مور نہیں ہے ماشاءاللہ اتنی افتاری تھی اتنی افتاری تھی کہ کسی کو دلی نہیں چاہا کھانا کھانے کا پوشٹ ہوں گی کوئی کھائے گا تو خیر اتنی افتاری تھی اس کے ساتھ روٹی آ جائے گی ویسے مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ اتنی افتاری سے سب کا پیٹ بھر گیا اور وہ گرمی بھی تھی تو اس کے بعد فورا بس دل چاہتا ہے جوس پی جائے بندہ جوس پی جائے تو دیکھئے گا رمضان کا مہینہ خیر اتنی افتاری تھی تو چھولے ہیں ان کو میں نے پلاس اس میں اس میں کر دوں گی برطن میں رکھ دوں گی کنٹینر میں کر دوں گی فریج میں کیونکہ یہ تو روز کا بات ہے روزی ملتا ہے روزی بنتا ہے روز کھائیں گے اور باقی مسالہ وغیرہ یہ ہے دیکھئے گا یہ دیکھئے افتاری ہو چکی ہے ماشاءاللہ اور اس کے بعد بھی ماشاءاللہ ٹیویر پہ دستخان پہ کتنا سماع رکھا الحمدللہ میں رکھا ہوا ہے اس کو میں فریز کر دوں گی کیونکہ پھر جز دن فرائی کرنا ہوگا میں نکال دوں گی اور تو اس لئے آسانی ہو جائے گی سمجھو جیسے ہم لوگ چینی سمو سے میں نے فریز کر دیئے ہیں اس طرح اب یہ بھی کر دوں گی ٹھیک ہے چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے سر گزچتے غنگ ہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے کس کدھر پی جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کدھر پی جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے بے رکھائے یار ان کو جینی آ جاتا اگر بار بار آتے نائوں جبریل صدرہ چھوڑ کر سیرے گلشن کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر کون کی تاہی دلے بے مدعہ ہے خوب چیز میں تو گوڑی کو نہ لوں ان کی تمنہ چھوڑ کر میں تو گوڑی بھی نہ لوں ان کی تمنہ چھوڑ کر ہاں تو جناب بس اب کچن کی صفائی اینڈ پر چڑھ رہی ہے بس یہ سلیب صاف کر رہی ہوں میں اور بس آپ کو بے بتاتے جا رہی ہوں کہ بڑا اچھا رہا یہ دیکھیں سلیب صاف کرنے میں بھی کل مشکل نہیں لگ رہی بس خٹکھٹ خٹکھٹ ہو رہی ہے ہاں تو جناب یہ سلیب بھی صاف ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا بس یہ ہے کہ صبح مجھے خلاوہ نظر نہیں آئے گا کچن کے بچ جیسے ہوتا ہے نا صاف بلکل نارمل گھر ہوتا ہے اس طرح ہے بس یہ ہرا دھنیا ہے یہ میں نے باہر رہن دیا ہے اور ہاں تو جناب کچن کا تقریباً صفائی ہو چکی ہے بس یہ کہ آہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کیا کچھ رہ گیا ہے ابھی بس یہ میں اوون صاف کر رہی ہوں اوون گندہ نہیں ہوا لیکن جس طرح کے سترہ لوگ کہتے ہیں مسالہ وہ فرائے ورائے کرنے میں اتنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں وہ بہت اچھا صاف طرح رہا ہے یعنی پتہ نہیں چلا ہم نے کچھ جیس فرائے کیے میں نے ابھی صاف کر رہی ہوں چلے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں مر ہی جاؤں میں اگر اس طر سے جاؤں تو قدم کیا بجے بی مار غم قرب مسیحہ چھوڑ گر سہر گلشن کون دے کے دشت تیبہ چھوڑ کر کس تمنا پڑ جئے یا میرے بیک سے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کارا کچھ بس یہ بھی دھتی ہے پھر میں یہاں سے جا کے بس یہ بھی مجھے تھوڑا سا صاف کرنا ہے باقی ہر چیز ہے یہ سنگھ صاف کرنا ہے اور دودھ بھی بائر کر دیا اور سالن وغیرہ جو بھی میں نے رکھنے بس سالن میرا چھولے پر رکھا ہوا ہے اور جو باسکٹ میں وہ ایکسٹرا برطن ہیں کیونکہ روزانہ کے روٹین میں تو اتنے نہیں ہوتے نا افتاری بنانا افتاری کرنا تو وہ برطن میں نسمیں کر دی اور تھوڑے دیر بعد جب وہ کیاول کے صبح اس کو میں واپس ٹکھوں گی ربو اسیرانِ قفس آچو کی باد سبا باغی مدینہ چھوڑ کر آچو کی باد سبا باغی مدینہ چھوڑ کر باغی مدینہ چھوڑ کر قاربہ ہوگا کسے کس کی دامن میں چھوڑ دامن تمہارا چھوڑ کر کس کی دامن میں چھوڑ کر دامن تمہارا چھوڑ کر سوئی جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ہاتھ و جناب کیچن کی کلیننگ بھی ہو گئے یہ سارے کام سے فائر ہو گئے اور آپ نے میری ناعت بھی سن لی تو چلتے ہیں اب کیا کریں ہاتھ و فرنس آپ بتائیے گا آج کا میرا بلوگ کیسا لگا بہت اچھا لگا مجھے تو بڑا مزہ آیا آپ بتایا شیئر کی ویسے تو میں افتاری بناتی ہوں باڑھتی بھی ملنے میں تاری بعد کووڑ کیا سے کوئی آنا جانا بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں آرہا تھا تو بھی یہی میں نے سوچا جبارہ تیرا سوڑھ سترہ روزے ہو گئے ہیں اب دو بات دیتے ہیں اور یہ تھک گئیوں میں پیئے رہی ہوں آئس کیم سوڑا یہ میرا گھر کا بنا میں بہت مزے کا ہوتا ہے میں بناتی ہوں لیکن اس دفعہ نہ کچھ زیادہ نہیں بنایا ورنہ میں بہت زیادہ بناتی ہوں عبت کے مارکیٹ میں بھی چاہتا ہے بہت مزے مزے کا ہوتا ہے تو آپ پر ایک بازت آئیں کہ آپ میں افتاری میں کیا بناتے ہیں بہت نا تکن یوں نہیں ہوتی بہت گرمی جو نا حفظ ہوتا ہوتا تو بہرال اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ صاحب کر رہتا ہے ویسے کوئی کہتا نا کہ بیٹی گرمی ہے روزے کیسے رکھے جائیں گے یہ کس طرح ہوگا اللہ تعالیٰ روزے بھی رکھو جاتے ہیں سارا کام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ حمد دینے والا ہے اللہ تعالیٰ حمد دیتا ہے تو یہ میں ایک عقابت کے سامر کیوں بھی بہت پورا کر کے مزا آ رہا ہے تھنڈا 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 تھا ابھی کپل چیزیں سمٹ گئیں کچن کی صفائی ہو گئی ہے جو چیزیں مجھے فریزر میں رکھنی تھی وہ فریزر میں رکھ دی جو فریزر میں رکھنی تھی بس یہ ہے کہ ابھی بختاغہ نے بہت آ دیا وہ چانی سے بختاغہ نے بنایا ایکوٹر ٹرائے کرنے کا کام کپل کیا پھر پارنے کا کام بھی ہوتا ہے وہ بھی ویریزر میں نے کر دیا کچھ میں لے گئی تھی کیونکہ وہ ٹائم اتنا مقصوص ہوتا ہے اور بات یہ کہ ایک ہی وقت میں جل جل سارا کام بٹھانا ویسے تو ہو جاتا ہے لیکن بس وہ تھوڑا سا آج ہو گئی تھی ابھی دو تین گھر تھے جن کے ہاں ہم گئیتے دینے کے لئے ایکوں کی گھر لوگ تھا تو ہو سکتہ آج پریڈے ہیں تو اب یہ ہے کہ ایک دفعہ بناوگی بیج میں ان تین گھر ہیں ہاں تو ان کے پھر ان کی بھی چلے جائے گی اس طرح بس یہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ ہر بندے کا مہر ہوتا ہے آج کی افتاری میں ان کا مہر نہیں تھا تو وہ لوگ ہر پر نہیں ملے اس لئے بلوگ تھا میں تو ہو گئی تھی بلوگ تھا ہاں پھر بھی دو گھر اور تھی بیل بجا تیرے بجا تیرے کوئی نہیں آ رہا ہم سمجھ گئے تھی گھر پہ نہیں ہوگی چلیئے اس کے ساتھ یہ جاز دیجئے گا اللہ حافظ بہت سا آپ نظام میں یاد رکھے گا اور آپ کی موشات آپ کو جاز دیجئے گا پھر انشاءاللہ تعالی اس نئے ریسی کی نئے ویڈیو اور کچھ دعائیں کمنات کچھ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ حافظ ہوں گے سب تک ریزا جزیو کیا نافی